اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم انہم قالوا انما البعو مثل الربا وحل اللہ البعو وحرم الربا فمن جاہم عوزت من ربہ فانتہا فلہو ما صلف وعمرہو الاللہ ومن عادا فاولائک اصحاب النارہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا باللسانی یفقہو قولی اب سورہ مبارکہ کا وہ رکو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو آج کے حالات میں اہم ترین ہیں اس لیے کہ اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور سب سے بڑا شرک یہ ہے نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک مادے پر توقل متوں سے تجھ کو عبیدیں خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی عوامی حاکمیت اور اس کے بعد اس وقت کے گداہوں میں بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بریاد پر ہے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے جو یہودیوں کے دریئے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بیتاب ہے وہ یہی ہے جو سود کا حد کرنا ہے اس کی حرمت ہے یہاں ایک سوار بن زمین میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے اس سے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے وہ حکمت میں بعد میں بیاد کروں گا اللہزین ینفقون اموالہم باللیل والنہار وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں لات کو بھی دن میں بھی سرم وعلانیتا خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی صدقات واجبہ اعلانیہ صدقات نافلہ خفیہ انفاق فی سبیل اللہ خفیہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ إِنَّ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَنُونَ ان کے لیے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس نہ ان پر کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوگے اَلَّذِينَ يَعْقُنُونَ الْرِبَا اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے جسود کھاتے ہیں وجہ کیا ہے اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیوں کا آپ کا کوئی شغل ہے آپ کی ملازمت ہے آپ کا بار رہے ہیں آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے کچھ بچت بھی ہو رہی ہے اب اس بچت کا اصل مسئلہ کیا ہے اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ کنا ہو یہ سود خورانہ ذہنیت ہے لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی ضد ہے اور یہ اغناب پر کھلا جبکہ القرآن و یفصر و بازہو بازہ اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا بہلے مطالعہ کیا وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لائے گیا ہے اللہ کے نزاجوی کے لئے انفاق اور ربا سود پر رقم دینا جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کے اس کی کمائی میں سے آپ رسول کر رہے ہیں اپنے اس سرمائے کی وجہ سے تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے اللہ کے ہاں بڑھتری نہیں ہوتی اور وہ جو تم زکاة اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی نزاجوی کے لئے تو وہ ہیں جو دوہرے چوہرے کر رہے ہیں ان کا مال بڑھ رہا ہے اس کی بڑھتری ہو رہی تو انفاق فی سبیل اللہ صدقات زکاة اس کے بالمقابل اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت کو امال کو اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سبزہ زور بچت بچت کس کی اور یہ سب کا سب جو ہے در حقیقت سیونگ بینک سیونگ اکاؤنٹ سیو کرو لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لئے سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاتو اور غربا کو دو اپنا سٹینڈر آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لئے خرش کرو یہ نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ شہر سود پر دوسروں کو دیں اور تھوڑا شہر سود تمہیں دے دیں اب اس کے برعکسے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی اس دنیا میں بھی سود خورن کا حال یہی ہے اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیے معلوم ہوگا دیوانے ہیں پاگل ہیں چیخ رہے ہیں دوہ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا سٹاک ایکسچینج کے اندر مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خورن کی وجہ سے اور ان کے سب سے بڑھتر مخبوط الحواس ہونے کی کا مذہر یہ ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے بیع بھی تو سود ہے میں نے سو روپے کا مال خریدہ ایک سو دس میں بیش دیا دس بچ گئے یہ ربا ہے را با ہا جائز ہے سو روپے کسی کو دیئے اور ایک سو دس لیئے یہ سود ہو گیا بھائی کیوں ہو گیا سو روپے کی شہ دے دی یہ سو روپے دے دیا کیا فرق پڑا دس لاکھ کا مکان بنایا چار ہزار کے مہانہ قرائے پر دے دیا جائز ہو گیا دس لاکھ کسی کو دیا اور اس سے چار ہزار روپے مہینہ دینا شروع کیا یہ سود ہو گیا حرام ہو گیا عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں ان عمل بیع و مسل ربا بیع میں کبھی جنافع ہوتا ہے رب اور ربا یہ بیع سو بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے لوگوں کے زمن میں تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سے مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے یہاں اللہ تعالی نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا بلکہ جواب کیا دیا احل اللہ البیع و حرم الربا اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اب تم بات یہ کرو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں رسول کو مانتے ہو یا نہیں قرآن کو مانتے ہو کی نہیں یا اپنی عقل کو مانتے ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرما ہے نہ صرف اللہ کا جو رسول کہے ما آتاکم الرسول فخضو وما نہاکم ان ہو فانتہو جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیزیں روک دے روک جاؤ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئیڈ منی فلوئیڈ کیپیٹل ایک ہے فکس کیپیٹل مکان دس لاکھ کا ہے لیکن مکان سے جو شزرہ رہا فائدہ کیا اٹھائے گا ایک مہینے رہے گا نا بس اس کا بدل آپ نے لے لیا دس لاکھ روپے کسی کو نقض دے دیئے وہ کسی کام میں لگائے گا بارہ لاکھ بھی بن سکتے ہیں پندرابی لگ سکتے ہیں آٹھ بھی رہ سکتے ہیں اس میں آپ نے فکس دگر لیا تو یہ حرام ہے ان دونوں میں اگرچہ عام تو پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپیٹل ہے وہ بھی کیپیٹل ہے مکان بھی تو سرمایق کی ایک شکل ہے لیکن یہ فکس کیپیٹل ہے اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے اس مکان میں تو ایک شکل رہ جائے گا سکنا ہوگا اس کی رہائش ہے یا آپ کہیں گے اس کی ویرن ٹیر ہے تو اس کا آپ نے بدل دے لیا بس ختم لیکن وہ جائے گا وہ مکان آپ کے لیے رہ جائے گا لیکن یہ کس دس لاکھ جس کو دیا نقد وہ کاروبار کرے گا کچھ اور پہل لگائے گا اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام اور ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں لیکن اللہ تعالی نے یہ جواب نہیں دیا جواب دیا فمن جاہو موزت من ربہ فانتہا فلہو ما صلف تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا رک گیا فلہو ما صلف تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اللہ کے حوالے رہے گا معلق رہے گا اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سردنش ہوگی عَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ لیکن اس نصیت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی فَأَوْلَاِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتَ اللہ تعالی ربا کو مٹاتا ہے دباتا ہے اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مروم نے کتاب لکھی ہے مَنْ اِنْ مَنِي اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنا سود بڑھے گا انیمپلائیمنٹ بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی نتیجے میں انٹرس ریٹ بڑھے گا جیسے انٹرس ریٹ بڑھے گا انیمپلائیمنٹ بزید ہوگی انفلیشن زیادہ ہوگی اس سے وشس سرکل اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے چھپی رہتی ہے وہ تباہی وہ تو ایک ہی وقت میں بینکرپٹ ہوگا کوئی بینک بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالیں نکلیں گے ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے یہ سارا جو ہے یہ شیش محل کی طرح ہے اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹوڑے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پالتا ہے صدقات کو پالتا ہے بڑھاتا ہے اللہ کیاں وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو سورہ روم کی انتالیسویں آیت ہے یہ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَنْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا إِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاطِنْ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُزْعِفُونَ وَاللَّهُ لَا يُعْبُوا كُلَّ كَفَّارِ نَسِينَ اور اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب جو ناشکرے ہیں اور گناہگار ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاطَةَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ إِنَّ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَلُونَ ہا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں نیک عمل میں غائر بات ہے جو شئے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم تھی اور نماز قائم رکھیں زکاة ادا کریں ان کے لئے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَلُونَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَا بِنَ الرِّبَاءَ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں سے آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑو يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَا بِنَ الرِّبَاءَ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مؤمن ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَا اگر تم نے ایسا نہ کیا باز نہ آئے فَازَلُوا تو کان کھول کر سن لو بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهَ وُسْكِ رَسُولِ کی طرف سے اعلانِ جنگ یہ الٹیمیٹرم ہے اگر باز نہیں آتے سود سے دیکھئے کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے اعلانِ جنگ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ وَمْوَالِكُمْ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راس المال ہیں وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے سود چھوڑ دو راس المال واپس لے لَا تَزْلِمُونَ وَلَا تُزْلِمُونَ نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال بھی دبا دیا جائے لَا تَزْلِمُونَ وَلَا تُزْلِمُونَ وَإِن کَانَ زُوْ عُسْرَتِن اور اگر تمہارا جو مقروض ہیں وہ تنگی میں ہے وہ تندستی میں ہے فَنَذِرَتُنِ لَا بَيْسَرَح تو انہیں انتظار کرو پھر اسے محلت دو کہ اس کے ہم کشادگی پیدا ہو جائے آسانی سے وہ آپ کی رقب آپ کا قرض واپس کر سکے لیکن اس سے بھی آگے وَاَن تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ تم صدقہ ہی کر دو تمہارا بھائی غریب تھا اس کو تم نے قرض دیا تھا کچھ سود لے کر کھا بھی چکے ہو اب جو ہے سود اب بقی سود کو تو چھوڑا ہی ہے اگر وہ راس المال بھی مخصد دو اس کو یہ انفاق ہو جائے گا یہ قرض حسنہ اللہ کے ہو جائے گا یہ تمہارا جو ہے زخیرہ آخرت بن جائے گا تو یوں سمجھ یہ کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کے اس بچت کا سب سے اونچا مصرف کیا ہے صدقہ دے دو انفاق کر دو اس سے کم تر کیا ہے قرض حسنہ قرض دے دو کسی کو تاکہ وہ اپنی ضرورت چلا لے اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور تمہیں پھر وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے گا یہ قرض ہے حسنہ اس سے کم تر درجہ ہے تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے جو جائز تو ہے ہے مکروح پسندیدہ نہیں ہے تم زیادہ ہی خصیص ہو چلو مزاربت پر دے دو اور مزاربت یہ ہے کہ رقم تمہاری کام وہ کرے گا اگر بچت ہو جائے تو تم بھی لے لینا اگر نقصان ہو جائے تو کوئی تاوان نہیں لے سکتے اس سے یہ ہے مزاربت اس کے بعد اگر تم کہو کہ میں دے رہا ہوں مجھے اتنے پرسل تمہارا تم نے دینا ہی دینا ہے اس سے بڑھ کر حرام شہ کوئی نہیں تو اگر وہ ہے مکروح تمہارا وہ تنگی میں ہے پھر انتظار کرو اسے محلت دو اس کی کشائش تک اور اگر تم صدقائی کر دو خیرات کر دو دے دو بچ دو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہو اگر وہ حکمت تمہارے اندر آگئی ہے اگر تم اولوالباب ہو اگر تم سمجھدار ہو تو جو کچھ تمہیں بچت اس سے ہوگی جو اللہ کے ہاں یہ سواب ملے گا وہ تمہیں یہ نقم واپس دے کر اس سے کیا مل جائے گا وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ لَلَّهِ یہ آیت آخری آیت قرآن کی نزول کے اعتبار سے آیت دروس دن سے دیکھئے وہی آیت یاد کیجئے وَتَّقُوا يَوْمَن لَا تَجْزِي نَفْسُنَ النَّفْسٍ شَيْن وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَاتٌ وَلَا يُقْضُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَن لَا تَجْزِي نَفْسُنَ النَّفْسٍ شَيْن وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُوهَا شَفَعَاتٌ وَلَا هُمْ يُنْثَرُونَ وَتَقُوْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ دروس دن سے جس دن کے لوٹا دیے جاؤ گے تم اللہ کی طرف سُمَّةُ وَفَّا قُلُّ نَفْسِ مَّا قَسَبَت پھر ہر جان کو پورا پورا دے ریا جائے گا جو کبائی اس نے کی ہوگی وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اب یہ قرآنِ مجید کی طویل ترین آیت آ رہی ہے آیتِ دین کوئی قرض کا معاملہ ہے کوئی قرض کا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا یا کوئی کاروباری معاملہ ہے اشتراک ہے جس میں کہ جو بھی ہوگا بعد میں نتائی دکھ لیں گے ان سب کے بارے میں حکم ہے کہ لکھ لیا کرو ہم کیا کرتے ہیں قرض دیتے ہوئے اب دوست ہے بھائی ہے عزیز ہے کیا لکھوانا اس سے کیا کہے گا اعتماد نہیں کاروبار شروع ہو گیا زبانی زبانی باتیں کر لیں اس کے بعد رو رہے چیخ رہے چلہ رہے تو حقیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کی فریاد سنتا ہی نہیں ایک وہ جو قرض دیتے ہوئے یا کوئی معاملہ کرتے ہوئے لکھواتا تو ہے نہیں اب آج میں روتا ایک وہ کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں تنگ بھی ہے اور شکوہ بھی کرتا ہے شکاہت بھی کرتا ہے فریاد بھی کرتا طلاق نہیں دیتا اللہ نے راستہ کھونا ہوا ہے تمہارے لیے تو اللہ وہ ایسے لوگوں کی فریاد نہیں سنتا تیسرا مجھے یاد نہیں اے اہل ایمان جب بھی تم کوئی معاملہ کرو قرض کا ایک وقت معین تک کے لیے ایک تو وقت معین ہونا چاہیے یہ قرض دے رہے کب واپس ہوگا فقط ابو تو اس کو لکھ لیا کرو یہ فعل امر ہے اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے ماں بین عادل کے ساتھ لکھنے والا کوئی ڈنڈی نہ مار جائے انہیں بھی چاہیے کہ وہ صحیح صحیح لکھیں اور کسی بھی شخص کو جسے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتابت لکھنے کا کام تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے اللہ نے اسے یہ ہم دیا ہے اسے چاہیے کہ لکھنے اس لیے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ تو بہت کم ہوتے تھے اب بھی یہ ہوتا ہے عرائز نویس وغیرہ ہوتے ہیں وسیقہ نویس ہوتے ہیں پیسے دے کے ان کو جو لکھواتے ہیں لیکن اگر کوئی وسیقہ نفیس بے بیمانی کرے اور لکھنے میں کوئی کمی کر جائے تو جو حدیث کے اوپر ذمہ داری ہے اسے نقصان پہنچ جائے گا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبُنْ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے ماں بینت انصاف کے ساتھ لکھے وَلَا يَا مَقَاتِبُنَا يَكْتُبَكَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ اور نہ انکار کرے کوئی لکھنے والا اس سے کہ وہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو لکھنا چاہیے وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ لکھتے وقت املاع ہو کر آئے جس کے ذمہ رقم آ رہی ہے جس پر حق آ رہا ہے علیہ الحق وہ لکھوائے جس کا معالی وہ نہ لکھوائے جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ لکھوائے کہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے وَلَا يَبْخَسْ بِنْهُ شَيْعَا اور لکھوانے میں اس میں سے کوئی شیع کم نہ کر دیں فَإِنْكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيَتْ اب اگر وہ جو مقروض ہے جو قرض دے رہا ہے جس کے ذمہ کوئی ذمہ داری آ رہی ہے وہ نہ سمجھ ہے یا بڑھا ہے ضعیف ہے اَوْلَا يَسْتَتِوَا يُمِلَّا یا اس کے اندر یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ املہ کرا سکتے یہاں املال املہ کے معنی میں ہے ہوا فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ تو اگر وہ نہیں املہ کرا سکتا تو اس کا کوئی ولی ہو اس کا کوئی وکیل ہو اس کا کوئی اٹار نہیں ہو وہ اس کی طرف سے اس کو لکھوائے وَسْتَشْدُو شَهِدَيْنِ مِنْ لِجَا لِكُمْ یہ ایک آیت چل رہی ہے ابھی ہے پورے رکوع کے اوپر ایک آیت پھیلی ہوئی ہے سوائے آخر میں تھوڑا سا ایسا دوسری آیت آئے گی وَسْتَشْدُو شَهِدَيْنِ مِنْ لِجَا لِكُمْ اور گواہ بنا لیا کرو دو اپنے مردوں میں سے فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو فَرَجُلٌ وَمْرَعَتَانِ تو ایک مرد اور دو عورتیں مِنْ مَنْ تَرْدَوْنَا مِنَ الشُهَدَاء اور وہ بھی دولوں کے نزدیک مقبول ہوں شہداء کہ ہاں دولوں کو اعتماد ہے اوپر اب یہ جو سوال آ گیا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں دو مرد یا پھر ایک مرد ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا مہد عورت کی گواہی نہیں چلے گی لیکن اس کا آیا مسئلہ ہر قسم کے معاملے کا ہے یا قرض اور مالی معاملات میں وسیقہ نویسی کا یہ کلیدہ مسئلہ ہے یہ تو باتیں پھر فقہاک یہاں تفصیل سے ملتی ہیں لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ کیا عورت کی گواہی عادی ہے مبادہ علمے سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری عقلی سوال پیدا ہو گیا کہ اب مرد نہیں بھول سکتا کیا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ واقعت اللہ تعالی نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا ہے اس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ دیجئے عقلی بات ہے منتقی بات ہے اسے برد کے تابع رہنا ہے جو نمبر ٹو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے کبھی احساسات کے اوپر کبھی جذبات کے اوپر کوئی نہ کوئی 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 قدورت آتی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے ان کا سیفٹی والد رکھا ہوا بھول جانا اگر بھولنا نہ ہو یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے حبوس سے حافظہ بیرا یہ نسیان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اتری نہ کوئی غصہ کا بھی ختم ہوئی نہ تو بھولنے کا معاملہ یہ سیفٹی والد واللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے احساسات پر جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ دک پہنچے اس کے لیے یہ سیفٹی والد کے نسیان ہے یہ زیادہ رکھ دیا گیا ہے اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے اگر فس کیپیٹل اور فرویڈ کیپیٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بیہ حلال ہے ربہ حرام ہے لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو نورو نالالور وَلَا يَعْبَ الشُهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُونَ اور نہ انکار کریں گواہ جبکہ ان کو بنایا جائے اور گواہی کے لیے بنایا جائے تو گواہی نہیں آ رہے ہیں نہرہ کر رہے ہیں نہیں ان کو آنا چاہیے وَمَنْ اَزْلَمُ مِنْ مِنْ قَتَمَ شَهَادَتَهُ انْدَهُ شَهَادَتُ مِنْ اللَّهِ جو اللہ کی کوئی گواہی جو ہے اگر چھپائی ہے چھپائی ہے تو بہت بڑا ضرور وَلَا تَسْرَمُو اور اس سے تھکو مت قسل مت کرو سُسْتی مت کرو ان تک تبوہو کہ تم لکھو اسے صغیرن اور کبیرن چاہے چھوٹا معاملہ چاہے بڑھاؤ اِلَا عَجَلِهِ وَقْتِ مُعِينَ کے لیے اتنا قرض دے رہا ہوں اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹا رہا ہے اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مزید محلت دے سکتے ہیں ایسے ہی حالات ہیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں عجل معین ہو الہ عجلِهِ اور اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہ کرو چاہے چھوٹا مسئلہ بڑھا لکھنا ذَالِكُمْ أَقْصَدُوا اِنْدَ اللَّهِ یہ اللہ کے نزدیک میں زیادہ مبنی بر انصاف ہے وَأَقْوَمُ لِلِشَّهَادَةِ اور گواہی کے لئے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا لکھی ہوئی شئے ہوگی تو اب معاملہ جو ہے بہت واضح رہے گا ملہا زبانی یاد داست کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی مفرق ہو جاتا وَأَدْنَا اللَّهَ تَرْتَابُو اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَادِرَةً تُدِّیرُونَهَا إِلَّا یہ کہ کل لین دین ہو تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست بدست آپ نے سودا دیا اس نے پیسے دے دیئے اب کیش بھی وہ دے دیجئے یہ آپ دینا چاہے تو ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے اگر ایسا دست بدست کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہو گئے ایکسچینج وہ دکانگار نے مال دیا آپ نے پیسے دے دیئے اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اِلَّا اَن تَكُونَ تِجَارَةً حَادِرَةً تُدِّیرُونَهَا بَيْنَكُمْ تو اگر وہ تجارت ہو کہ نقد تمہاری چلتی ہے آپس میں لین دین ہو رہا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اللَّهُ تَكْتُبُوْحَا تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو وَعَشِدُوْ اِذَا تَبَایَاتُمْ اور گواہ منالیہ کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو یہ بیعہ سلم جو ہوتی ہے یہ استقبل کا سودا ہے قرض کا سودا ہے بیعہ سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے آج آپ طے کرتے ہیں کسی شخص سے کسی کاشتکار سے زمیدار سے کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا گیہو کی فصل کا تو اتنے روپے من کے حساب سے پانچ سو من گندم ہے آپ سے لوں گا یہ بیعہ سلم کہلاتی ہے اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر دیں لیکن اس میں بھی کہ اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے اس کو لکھوانو اور اس پر دو گواہ بنا لو وَأَشِنُوا اِذَا تَبَعَيَاتُمْ وَلَا يُدَارَّ قَاتِبُمْ وَلَا شَهِيدٍ اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ یدار ردوں کے لئے آ جائے گا یہ معروف بھی ہے اور مجور بھی ہے نہ ضرر پہنچایا جائے اور نہ ضرر پہنچائے نہ کوئی کاتب اور نہ کوئی شہید گواہ وَإِنْتَفَلُوْا اگر تم ایسا کروگے نقصان پہنچاؤگے فَإِنَّهُمْ فُسُوْقُمْ بِكُمْ تو یہ تمہارے لئے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی وَتَّقُوا اللَّهِ اللَّهِ سَدْرُوْ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ تمہیں تعلیم دے رہا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ اللَّهِ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ ایک آیت ہوئی ہے آخری پارے کی میرا غرب چار پانچ چھے صورتیں جمع کر لے تو جا کر یہ ایک آیت کا حجب برابر ہوگا جو میں نے کہا تھا کہ آیات کی تعیین توقیفی ہے یہ ہمارے حساب کتاب سے گرامر سے منطق سے علم بیان سے کوئی تعلق نہیں سکتا وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرِ اور اگر تم سفر پر ہو وَلَمْ تَجِدُوا قَاتِبَ اب وہاں کوئی لیندین کا معاملہ ہو گیا کرس کا ہو گیا قاتب کوئی ہے نہیں فَرِحَانٌ مَقْبُوطَ تو کوئی گرمی شے رکھ لو قبضے میں فلا شے آپ کے قبضے میں رہے گی آپ اتنے پیسے مجھے دے ریجے میں جب یہ واپس کر دوں گا اپنی چیزیں آپ یہ رہن ہے مَقْبُوطَ لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں یہ وہ سعود ہو جائے گا اگر مکان رہن رکھا گیا ہے قبضہ تو ہوگا اس کا لیکن یہ کہ وہ اس کا کرایا نہیں لے سکتا کرایا مالک کو جائے گا اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا اُس بحال سے لِحَانٌ مَقْبُوطَ فَإِن أَمِنَا بَعَذُكُمْ بَعَذُكُمْ پھر اگر کوئی شخص اب اتمنان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تُم میں سے باز کسی باز کا فَلْيُوَدِّ اللَّذِي اُتَمِنَا أَمَانَتَهُ تو اب چاہیے اس شخص کو جس کے اوپر یہ امانت آئی ہے اگرچہ اس کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شہ رہن نہیں لی تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے وہ گویا کہ اس کے پاس جو اس نے قرض لیا امانت ہے اس کے پاس وہ امین بنایا گیا ہے فَلْيُوَدِّ اللَّذِي اُتَمِنَا أَمَانَتَهُ کہ آپ اپنی امانت واپس لٹائے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور درِ اللَّهَ سَجُسْكَ عَرَبْهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّحَادَةُ اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو وَمَنْ يَكْتُمْحَا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں مرتنہ ہو جائے گا دل داگدار ہو گیا تو ریکھ جا گیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْبَلُوا نَعْلِيمُ اور جو قسم کر رہے ہو اللہ اسے جادتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آخری رکوع پر ہم پہنچ گئے اور یہ بڑا ایک یوں سمجھ یہ تین آیتوں پر مشتمل رکوع ہے جیسے کہ وہ رکوع جو ہم نے پڑھا تھا جس میں آیت الکرسی ہیں چار آیتیں ہیں وہ اور یوں کہہ کہہ آ جا سکتا ہے کہ یہ دو رکوع ایک دوسرے کے بالکر بالمقابل ہیں اپنی عظمت میں اور مقام میں آیت الکرسی کی جگہ یہاں ایک دعا کی آیت ہے جہاں میں ترید دعا جو آئے گی آخری آیت میں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَرْضِ اکثر اور بیشتر آپ دیکھیں گے سورتوں کی اختتام پر یہ الفاظ پھر آتے ہیں آہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَوْتُخْفُوهُ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خاتم اس سے ظاہر کرو خات چھپاؤ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہیں اِنَّ اللَّهِ لَا يَنظُرُوا إِلَىٰ سُورِكُمْ وَلَا إِلَىٰ عَمَالِكُمْ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا تمہارے دل کو دیکھتا تمہارے اعمال کو دیکھتا تو دل میں جو کچھ ہے کھاکتنا ہی شپا لو اللہ کی محاسبے سے نہیں بچھو گے فَيَغْفِرُ لِمَنْيَشَا وَيَعْزِمُ مَنْيَشَا پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاں اہلِ سنت کا عقیدہ یہی ہے اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیک و کار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے اللہ کرے گا ایسا یہ دوسری بات ہے لیکن اللہ کی شان اس سے بہت عالی اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شیئے کو لازم قرار نہیں ہے اس کا اختیار مطلق ہے مطلق ہے اہلِ تشیعوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہلِ سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا جزا و سزا میں عدل ہوگا یہ ہم مانتے ہیں واقعہ ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ پر عدل واجب ہے اللہ پر کوئی شیئے واجب نہیں بلکہ اللہ نے تو کتبہ عالی نفسی رحمہ اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو مجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر وہ تو رحمت کا ہے کتبہ عالی نفسی رحمہ اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت کو وَاللہُ عَلَى كُلِّ شَعِدْ قَدِيرُ اور اللہ ہر چیز کی قدرت لگتا ہے آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُومِنُونَ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کے جو نازل کی گئی ان کے جانب ان کے رب کی طرف سے غور طلب بات ہے یہ بڑا باریک مقتہ ہے نبی پر جب وحی آئی ہے کیسے پہچان لیا کہ یہ بدروح نہیں ہے یہ جبرائیل ہے آخر کوئی اجتباہ بھی تو ہو سکتا تھا پہلا تجربہ تھا اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سیکھی نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی آپ تو کاروباری آدمی تھے ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اہل و عیال والے ہیں کاروبار کر رہے ہیں آئی ایس نیبل کا کاروبار ہے تو فطرت جو ہے وہ پہچان دیں نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہوئی نہیں سکتا اگر اس میں ایک اور واقعہ میں نے دنگاہ پڑھا تھا میں پھر کسی وقت موقع آیا تو سناوں گا آپ کو اس وقت وقت نہیں ہے بہرحال ہمارے لئے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے صاحب ایمان اللہم من ابن اجعلنا منہ اللہم من ابن اجعلنا منہ کل نامن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ یہ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہے ان کو گنا گیا ہے کچھ یاد ہے آیت البر یہاں بھی اسی طرح ہے اور یہ تیسری مرتبہ بات آگئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی کہاں پہلے تو آیا تھا سولوے رکوع میں اور اس سے بھی پہلے آیا تھا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے ماں بہن کوئی تفریق نہیں کرتے تفضیل اس صورت میں ثابت ہے تلکہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاتَعْنَا وہی بات کے جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا وَسْمَعُوا کیا کہا تھا انہوں نے سَمِعْنَا وَعُصَيْنَا سَمِعْنَا وَاتَعْنَا وہ کہتے ہیں ہم نے سُنَا اور مَانا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا ہماری درخواست ہے پروردگار تیری بخشش مانتے ہیں غُفْرَانَكَ نون پر زبر ہے مفہول ہے نَسْعَلُوْكَ غُفْرَانَكَ اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں تجھ سے طلب کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا وَالَيْكَ الْمَصِيْرِ اور تیری ہی جانب نوٹ جانا ہے یہاں پر وہ ایمان بالآخرا بھی آگیا جو یہاں اوپر نہیں آسان آمنا باللہ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ پھر رسولوں کے زمن میں لَا نُفَرْنِقُ بَاِلَا عَدِبِ الرَّسُلِي لیکن اس کے بعد وَالَيْكَ الْمَصِيْرِ مغفرت اور اللہ کی طرف ہی لور جانا ہے ہمارا اس میں ایمان بالآخرا آگیا اب آخری آیت لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لَا مُسْعَحَا اللہ تعالی نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی مسرت کے مطابق یہ بہت بڑے فضل و قرب والی آیت ہے جیسے میں نے کہا تھا بیگنا کارتا جو ہے انسانی حقوق کا کہ عجیب و دعوت الدائزادان جہاں بھی مجھے کوئی پکارے جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں قبول کرتا ہوں ہاں فَلْيُوْبِ نُوبِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے دو طرفہ بات سنے گی یا طرفہ نہیں میری مانو اپنی بنوا تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں گے تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہاری دعا تمہارے مو پر دیباری جائیں گے کرتے رہو قلوتِ نازلہ چالیس چالیس دن کے آسیت سنن پڑھتے رہو دھاکہ تو بیٹھی جائے گا بیٹھ گئے یہودیوں سے شکست تو ہوئی جائے گی ہوگئی کرتے رہو عربین میں پڑھتے رہو قلوتِ نازلہ پکے میں پڑھو مدینہ میں پڑھو پوری دنیا میں پڑھو اللہ کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے اس کے دین کو پاؤں تلے روندہ ہوا ہے اللہ کے باغیوں سے دوستی ہے کسی نے قبلہ ماسکوں کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا تمہاری دعائیں کیسے کمور ہیں لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رہبت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں وہ اندھے کی لاتھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسط ہے اور وسط کن چیزوں سے بنتی ہے آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں مجھے کوئی اور جین ملے ہیں انہیں کوئی اور جین ملے ہیں جینز ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں خصائص ہیں پروپرٹیز ہیں لیویٹیشنز ہیں آپ کو کوئی اور باہول ملا اسے کوئی اور باہول ملا اسے کوئی اور باہول ملا تو ہیلیڈیٹری فیکٹرز ان دونوں سے ایک شخصیت کا حیولہ بنتا ہے انسان کا جس کو پاتن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ جب لوہے کا کوئی شئے جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں انگریزی میں پیٹرن ہے وہ پاتن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ اب آپ لوہہ جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے مائے بنا لیں گے گلالیں گے پھر اس میں ڈالیں گے وہی شکل ہو جائے گی یہ شاکلہ ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا کس کا شاکلہ تن تھا کس کے جینز آلہ تھے کس کے جینز ادنا تھے کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی جو بھی کچھ اس نے دیا ہے جس کو وہاں ہم نے رکھا اس کو وہاں رکھا اس نے وہاں تعلیم پائی اس نے یہاں تعلیم پائی جو بھی انورائیمنٹل فیکٹرز آئے ہیں جو بھی جینیٹک فیکٹرز آئے ہیں سب اللہ کے علمے ہیں ان سب کو ملہوض رکھ کے اللہ حساب لے گا جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے بیس درجے کی استعداد ہے اس نے فرض کیجئے اٹھارہ درجے کام کر دیا کام جاب ہوگی کسی میں استعداد سو درجے کی تھی اس نے پچاس درجے کیا نہ کام ہوگی حالانکہ قبیت کے اعتبار سے پچاس درجے زیادہ ہیں اٹھارہ درجے سے لیکن یہ اٹھارہ درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے لئے استعداد تھی ہی بیس کی یا اٹھارہ ہی کی تھی اس نے پوری کر دی اور پچاس درجے والا وہ جس وہ اللہ نے دے رکھی تھی ہزار کی استعداد اس کا وہ پچاس بیکار ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول ہے اس لئے فرمایا گیا کلہم آتی ہے یعوال قیامت فردہ ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے تنہا تنہا ہر ایک کا حساب ہوگا وہاں اور ہر ایک کا حساب ہوگا اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی مستد کے مطابق البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے ہوتا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دور کر رہے ہیں اور دین آجی ہمارے اندر تو استطاعت دین کے کام کے صلاحیت ہی نہیں دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب تیزی کے ساتھ دور رہے ہیں کامیاب پر کامیاب ہمارے اندر تو استطاعت نہیں استعداد ہی نہیں ہے کیا کریں یہ دھوکہ ہے سلف ڈیسپشن ہے استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کمانی سکتے محنت نہیں کر سکتے کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے یہ دھوکہ آپ نے آپ کو نہ دیجئے یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہو کیجئے کھوڑیے اپنی شخصیت کو کھوڑ کھوڑ کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجئے ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر وضیعت ہے زیادہ کان سے لے آئیں گے اور اللہ نے کس میں کیا وضیعت کیا ہے وہ جانتا اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے اور یہ مضمور قرآن برید میں پانچ مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَدِ اللَّهُ سَعَهَا لَا مَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَسَبَتْ اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی لیکن لام اور علا لَا مَا قَسَبَتْ جو بھی اس نے نیکی کمائی اس کے حق میں ہے اس کے لیے ہے اس کا عجر ملے گا سواب ملے گا اور جو بدی کمائی وہ اس پر وبال بنے گا اسی کے لیے اس کو سزا ملے گی اسی کے حوالے سے اب وہ آخری دعا آگئی جعبِ ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآنِ مجید کی رَبَّنَا لَا تُعَخِسْنَا اِنَّسِينَا اَوْخْتَانَا اہلِ ایمان ایمان کے راستے پر عملِ صالح کے راستے پر مقبور بھر امکان بھر اپنی شخصیت کے کونوں خدروں میں سے بھی نکال نکال کر اپنی ریزیڈیوال انرجیس کو بھی نکال نکال کر اللہ کے راہ میں لگا دے لیکن اس کے بعد بھی کوئی غررہ نہ ہو کوئی غرور نہ ہو کوئی اپنی بہنت پر اپنی نیکی پر اپنی کمائی پر اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے کیسیت کیا رہنی چاہیے وہ یہ ہے توازو عجز ان کے سارے رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّسِينَا وَخْتَانَا اے رب ہمارے ہم سے معاخضہ نہ کی جو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائیں نسیان بھی ہے الانسان مرقب المرالخطائے والنسیان انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں خطا اور نسیان یہ تو گنزی ہوئی ہیں خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا نشانہ خطا ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کے نیت صحیح تھی ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے لیکن خطا ہو گئی اللہ معاف کرے گا اس نے اپنی امکانی کوشش کی تھی لہذا اس سے ثواب ملے گا مجتہد مختی بھی ہو تو ثواب ملے گا مجتہد مصیب ہے صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرہ ثواب ملے گا لیکن مجتہد مختی ہے تو بھول چوک پر یہ بھول چوک خطا جو ہے چوک سئی ہے بالکل لفظ اس کے لیے چوک جانا نشانہ چوک گیا تو اے پروجدار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے غلطی ہو جائے بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے اس پر معافتہ نہ کی جاؤ لَبَّنَا وَلَا تَحْمِرَ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالی ہو اور جس سے ہم لے کر چل نہ سکیں دیکھیں ایک حمل ہوتا ہے جس سے حمال کا لفظ بنا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے حمال اس بوجھ بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے جو آپ کی طاقت میں ہے اور جس سے لے کر آپ چل سکیں وہ ہے حمل اور جو ہو آپ کو بٹھا دیں اسر اس کو کہتے ہیں یہ لَسْرَ عَرَافِ بھی پھر آئے گا حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کے طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندوں سے اتار دی رَبَّنَا وَلَا تَحْبِرْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَ آئے اللہ تُنہیں بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے شریعت بھی پہلے بھاری تھی بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیا روزہ ہمارے کے کتنا آسان کر دیا گیا رات کو نکال دیا روزے سے کہہ دیا خاص طور پہ کھاؤ پیو ضرور سیری ضرور کرو تسحرو فَإِنَّ فِسْحُورِ بَرَكَ کتنی آسانی ہے رات میں تعلقِ ذنوشو کی اجازت ہے وہاں ان کے روزے میں چھپ بھی تھا چھپ بھی رو نہ کھاؤ نہ پیو نہ تعلقِ ذنوشو نہ گفتو تو آسانی کی ہے ان کے ہاں یومِ سبت کا حکم تھا اتنا سخت توئے کام نہیں کرو گی ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے ازان اودی علی الصلاة من یومِ جمعہ تِفَسْعَوْاِ لَا ذِكْرِ اللَّهِ وَضْرُولْبَحْ ازان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیاوی حرام ہے لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں تو آسانی ہے ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَالَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَتَلَنَا بِهُ اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ ہم پر آئیت کی جو ہم پر ڈالی ہو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ وَعْفُعَنَّا ہم سے دلگ دل فرماتا رہے ہمیں معاف کرتا رہے وَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخشتا رہے مغفرت کا لفظ جو ہے مغفر کہتے ہیں خود کو جو ہنمت پیٹا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ سر پر لگے تو یہ آپ کو بچا لیں مغفر خود پہنتے تھے تلوار کے وار سے سر کو بچانے کے لئے سر کو ڈھاپا ہوا مغفر سے تو گناہ کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے ڈھاپ دیں وَغْفِرْ لَنَا ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتے وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرماتا انتا مولانا ہمارا پشت پناہ ہے مددگار ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْلُّورِ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پس ہماری مدد فرمات کافروں کے مقابلے میں انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو تعلوت کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ السلام اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے مرحلہ سخت آ رہا ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز تاب لاتے ہی بنے گی غالب اب وہ مرحلہ آ رہا اس کے لئے تیار ہو جاؤ یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزوہِ بدر کی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْدِقِ الحكیم بسم اللہِ اولَهُ وَآخِرَةِ سورہِ بقرہ کے ترجمے اور مختصد تشریح کے اختتام کے بعد اب ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے اس پہلے گروپ میں جو دو جوڑے مدنی صورتوں کے ہیں ان میں سے پہلے جوڑے کی دوسری صورت کا متعلق کرنا ہے یہ سورہِ آلِ عبران ہے جیسا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڑے ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو مرد اور عورت بہت مشابہت بھی ہے لیکن کچھ فرق بھی ہو اور جو فرق ہو وہ ایسا ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہو یہ نسبت زوجیت کی حقیقت ہے اب آپ دیکھیں گے مشابہتیں جو ہیں بہت نمائیں جو سورہِ بقرہ میں اور سورہِ آلِ عبران میں ہیں کہ دونوں شروع ہوئی ہیں علف لام میم سے دونوں کے شروع میں قرآنِ مجید کی عظمت کا بیان ہے اگرچہ سورہِ آلِ عبران میں اس کے ساتھ ہی تورات اور انجیل کا بیان بھی ہے دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہِ بقرہ کے اختتام پر آئی ہے جو کہ ایک عظیم دعا پر مشتمل ہے عظیم ترین دعاوں میں اس کو شمار کیا جا سکتا ہے ربنا لا تُعاخذنا انسینا واختانا سورہِ آلِ عبران کے آخری رکو میں بھی ایک جامع دعا آئی ہے وہ تین چار آئیتوں میں پھیلی ہوئی ہے بڑی جامع دعا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہِ بقرہ بی بی یہ سورةُ الامتین ہے دو امتوں سے بحث کر رہی ہے گفتگو کر رہی ہے خطاب کر رہی ہے یہی معاملہ سورہِ آلِ عبران کا بھی ہے لیکن یہ فرق ہے کہ سورہِ بقرہ میں زیادہ گفتگو ہے یہود کے بارے میں اور سورہِ آلِ عبران میں زیادہ گفتگو ہے آلِ عبران کے نصارہ کے بارے میں تو گویا کہ اس طرح وہ تکمیل ہو رہی ہے کہ اہلِ کتاب کا جو ایک طبقہ تھا اور اہم تر طبقہ تھا یہود دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ تھی چاہے تعداد میں وہ کم تھے اور کم ہیں لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ رہی ہے دوسرا طبقہ ہے یہ عیسائیوں کا لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ وہاں بہت کم آیا یہاں آپ کو اس سورہِ آلِ عبران میں زیادہ خطاب ان سے ملے گا پھر جیسے سورہِ بقرہ کا پہلا رس جو ہے وہ اٹھارہ رکوعوں پر اور ایک سو پاول آیات پر مشتمل تھا اور دس فسانی جو ہے وہ بائیس رکوعوں پر لیکن ایک سو چونتیس آیات پر مشتمل تھا تو تقریباً مساوی دو حصے تھے وہی کیفیت آپ کو یہاں ملے گی بلکہ یہاں وہ بتمام و کمال ہے دونوں حصے بہت مساوی ہیں کل بیس رکوع ہیں دس رکوع ایک نصفِ اول میں ہیں دس رکوع نصفِ ثانی میں ہیں صرف ایک آیت کا فرق ہے کہ پہلے دس رکوعوں میں ایک سو ایک آیات ہیں اور دوسرے دس رکوعوں میں ننان میں آیات ہیں پھر جیسے وہاں تین حصے ہیں نصفِ اول کے ویسے ہی یہاں بھی تین حصے ہیں نصفِ اول کے لیکن یہاں رکوعوں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آیات کی ہیں پہلی بتیس آیات میں تمہیدی کلام ہے جیسے کہ چار رکوع سورہ بقرہ کی اگرچہ وہاں روح سخون ابتدا ہی سے یہود کی طرف ہو گیا تھا یہاں روح سخون ابتدا ہی سے نصارہ کی طرف ہے لیکن یہ کہ یہاں کی بتیس آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہیں جیسے کہ سورہ بقرہ کے چار رکوع پھر یہاں اکتیس آیات براہ راست خطاب ہے نصارہ سے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت ان حالات میں ہوئی کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھا کیا ان کی اصل حیثیت تھی پھر یہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ حصہ نازل بھی ہوا ہے سن نو ہجری میں جو شابل یہاں کر دیا گیا ہے حالانکہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سن تین ہجری میں قضوہ اہد کے بعد نازل ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ حصہ جو ہے اکتیس آیات پر مشتمل نازل ہوا سن نو ہجری میں نجران ایک بستی تھی عرب کے جنوب میں یمن کی طرف اور وہاں عیسائی آباد تھے تو وہاں کے عیسائیوں کے سردار اور ان کے جو بڑے لات پادری تھے وہ کچھ ستر عیسائیوں کا ایک وفد لے کر آئے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں اور کئی دن مقیم رہے اور بات پوری سمجھ بھی لی خاموش بھی ہو گئے پھر بھی بات نہیں مانی تو حضور نے مباہلے کی دعوت دی وہ اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے جو ترتید جس شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان کی طرف سے وہ بھی نہیں کی یہ شرافت کا انہوں نے مظاہرہ کیا بارک یہ نو رکو یہ جو جو اکتیس آیات رہی سن نو میں نازل ہوئی یہی نوٹ کر لیجے کہ سورہ بقرہ کی بھی ایک بات میں بتانے سے میں بھول گیا اس وقت کہ یہ جو سود سے متعلق احکام ہیں جو رکو ہے جو ارتیسوہ رکو ہے سورہ بقرہ یہ بھی تقریبا سن نو میں نازل ہوا ہے وہ مشابہت بھی موجود ہے کہ اگرچہ سورہ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ غزوہ بدر سے قبل نازل ہوا لیکن اس میں بھی کچھ آیات وہ ہیں جو سن نو ہجنی میں نازل ہوئی ہیں اور سود کے بارے میں آخری حکم ہے اسی طریقے سے یہاں جو یہ نجران کے حیسائیوں سے خطاب کے لئے جو آیات نازل فرمائی گئیں یہ سن نو میں نازل کی گئیں لیکن شامل ہے سورہ آل عمران میں کہ جس کا اکثر و بیشتر حصہ سن تین ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے پھر جیسے سورہ بقرہ کے نصف اول کا جو آخری تیسرا حصہ تھا وہ پندرمہ سولمہ ستنہ اٹھارمہ رکو اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر تھا خانہ کعبہ کا ذکر تھا اسی طریقے سے وہی بات یہاں ملے گی آپ کو اور یہاں اب اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اسی انداز میں جیسے کہ وہاں سولمہ رکو میں سورہ بقرہ کے دی گئی ہے یہ تیسرا حصہ جو ہے نصف اول کا یہ ارتیس آیات پر مشتمل ہے بہت جامع آیات ہیں بہت اہم آیات ہیں اس کے بعد نصف سانی شروع ہو جاتا ہے جس میں کہ یہ جو نصف سانی کے دس رکو ہیں ان کی تقسیم یہاں پر عمودی ہے وفقی نہیں ہے پھر تقسیم کر سکتے ہیں پہلے دو رکووں میں زیادہ خطاب مسلمانوں سے ہے اور پھر اگرچہ روئے سکن جو ہے پھر اہل کتاب کی طرف بھی ہے پھر چھے رکو مسلسل ہیں غزوہ اہد کے حالات پر مشتمل ہیں جو مسائل سامنے آئے ان پر تبصرات جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں ان پر گریفت آئندہ کے لئے ہدایات تو یہ پورے ساٹھ آیات ہیں تقریباً اور چھے رکووں پر پھیلی ہوئی ہیں یہ سب کے سبیوں سمجھئے کہ قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے چپٹر ہے غزوہ اہد اس کا عنوان ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں اس طرح سے چپٹر بنائے نہیں گئے ہیں بلکہ یہ صورتیں ہیں جو میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا تعارف قرآن کے زمن میں کہ یہ مجموعہ خطباتِ الہیہ ہے ایک خطبہ نازل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مضابین آ رہے ہیں لیکن ان میں رب پر ترتیب ہے اس رب پر ترتیب پر توجہ اب تک کم ہوئی ہے لیکن اب اس دور میں قرآن حکیم کے علم و معارفت کا یہ پہلو بھی اب زیادہ دمائیا ہوا ہے کہ اس میں باہر نظم ہے نظام القرآن اس کے اندر تنظیم ہے اس میں آیات کا آپس میں رب تھے صورتوں کا صورتوں سے رب تھے اور ایسے ہی یہ جو ہے الالٹب کلام نہیں ہے پھر آخری دو رکوع وہ ان میں سے ایک تو جو ہے آخری رکوع وہ تو بہت ہی جامع ہے اور اس میں وہ عظیم دعا بھی آئی ہے اور فلسفہ ایمان کے بارے میں اہم ترین بحث ہے کہ جو اس مقام پر آئی ہے اور اس طریقے سے اور جو اس سے پہلے کا رکوع ہے انیسوہ رکوع وہ بھی در حقیقت کنکلوڑی جس کو کہا جاتا ہے سمپ کرتے ہوئے پوری سوئے مبارکہ کے مضابین کو بڑے جامع مضابین پر مشتمل ہے تو اس طرح آپ دیکھیں گے اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ بعض وقت تو الفاظ وہی آ رہے ہیں وہی انداز ہے وہاں بھی کہا گیا تھا مسلمانوں تم کہو وہاں بھی مار رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نادل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم پر اور حصاق پر وہی آقایات یہاں بھی ملیں گے حضرت ابراہیم کا ذکر وہاں ہے یہاں بھی ملے گا یہود پر ضربت علیہم الزلت والمسکن والی آیت وہ یہاں بھی آئے گی تو ترکیب کا فرق ہے اور اسی ترکیب کے فرق کی وجہ سے ہمارے قاری صاحب جو ہیں حافظ مقبول صاحب وہ تکر کھاتے رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں وہ اس مقام کو پڑھتے ہوئے اور وہ چلے جاتے تھے سورہ آل ابران میں تو یہ متشابہ کہلاتے ہیں قرآن مجید میں متشابہ اور یہ حفاظ کے لیے مشکل ترین مقام ہوتے ہیں کہ تیزی میں روانی میں وہ اس سے مشابہ جو مقام ہے وہ ادھر متقل ہو جاتے ہیں لیکن مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی جس کو میں نے تشمیر دی ہے زوجیت کہ ظاہر بات ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھئے کہ نوے فیصد تو ایک دوسرے سے مشابہ ہوگے لیکن یہ ہے کہ ان میں پانچ دس فیصد کا فرق بھی ہوگا اور وہ فرق بھی ایسا ہوگا کہ جو دونوں کے جمع ہونے سے کوئی نیا مقصد پیدا ہو رہا ہے اب جیسا کہ آپ کے معلوم ہے تناسل کا معاملہ ہے اس کے اعتبار سے مرد اور عورت کے جسم میں فرق ہے لیکن دونوں سے مقصد تناسل جو ہے یہ نسبت زوجیت جو ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں بتمام و کمال ہے اکثر و بیشتر میں البتہ ان میں گہرے تدبر کی ضرورت ہے غور و فکر کیا جائے سوچ بچار کیا جائے تو پھر اس نظم قرآن کے حوالے سے اضافی معانی اضافی علم اضافی معرفت اضافی حکمت کے خزانے کھلتے ہیں بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اب اس کے بعد ہم سورہ مبارکہ کا سورہ عائل عمران کا یہ اور یاد کر لیجے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا ہے جیسے آخری جو دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی ان کو ایک نام دیا گیا معوضتین قل آوذ بی رب الفرق قل آوذ بی رب الناس ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا گیا اززہراوین دو نہائیت تابناک اور روشن صورتیں تو یہ ہے اس میں تمہیدی کلام میں بس اسی پر اکتفا کر کے اب ہم آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں مارک اللہ لی ونکم فی القرآن العظیم ونفعنی وییاکم بالآیات وزرک الحکیم مارک اللہ لوسکیم مارک اللہ لازم فیدند اریت اگریک